اگر بات کری جائے اسلام کے سب سے عظیم اکمرانوں کی اور اس میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نائے تو یہ ممکن نہیں ہے جنہوں نے عیسائیوں سے یروش علم کو واپس لیا تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داستان کو جانیں گے جس کا نام ہے داستان صلی اللہ علیہ وسلم دوستو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے مہان جنگ روحوں میں سے ایک ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداس 1138 میں ٹیرکٹ میں ہوئی تھی اس وقت ان کے والد نظم الدین ٹیرکٹ کے حکمران تھے دوستو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنگی صلاحیت اپنے والد سہی سیکھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی ہوشیار انسان تھے جنہیں امن پسند تھا اور وہ کبھی بھی لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے مونتب لیا جب وہ اپنی چاہتے کے ساتھ ایجپٹ گئے اور وہاں کے دشمنوں سے انہوں نے جنگ بھی کری اپنی چاہتے کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ایجپٹ کے کمانڈر یعنی کے وزیر بنے صلی اللہ علیہ وسلم ایجپٹ کبھی بھی بڑے محلوں میں نہیں رہے وہ مسجد کے پاس ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے صلاح الدین ایوبے نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی اور انہیں فتح کیا انہوں نے بڑی بہادری سے تقریباً 20 سالوں تک کروسیڈرز کا سامنا کیا اور انہیں ہار ماننے پر مضبور کر دیا انہوں نے یوروپ کی ساری طاقتوں کا ایک ساتھ سامنا کرا وہ طاقت جو یوروشلم کو مسلمانوں سے چھیدنے کے لئے آئی تھی دوستو اتیاز کر کروسیڈرز کو تاریخ کی سب سے لمبی جنگ میں سے ایک جنگ مانتے ہیں ساتھی ساتھی وہ جنگ بھی تھی جس میں بہت سادہ کون بہا تھا کافی مشکتوں کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ سے یوروشلم پر قبضہ کر لیا میں تنی دفعہ کروسیڈرز کا نام لے سکا ہوں آپ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ کروسیڈرز تھا کیا دوستو کروسیڈرز کا مطلب ہے مذہب کے لڑائی یہ جنگ صرف ایک شہر کے لئے لڑی گئی تھی جو کہ یہ یوروشلم جو کہ تینوئی مذہب یہودی عیسائی اور اسلام میں ایک اہم مقام رکھتا ہے عیسائیوں کے لئے وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کو فیلایا تھا مسلمانوں کے لئے یہ جگہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس سہر سے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی سفر پر گئے تھے پندرہ جولائی سن ایک ہزار ننیان بے یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ہندیری سے بڑا دن تھا کیونکہ حضرت دومارے کے یوروشلم کو فتح کرنے کے چار سو باسٹ سال بعد یہ یوروشلم پھر سے حیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا اس دن مسلمانوں پر اتنے ظلم ہوئے جس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اس دن تقریباً ستر ہزار مسلمانوں کو شہید کیا گیا سڑکوں پر اتنا کھون تھا کہ گھوڑے چل نہیں پانے تھے وہ فسل جا رہے تھے پورے شہر میں کئی ساری مسجدوں کو توڑا گیا صرف مسلمانیں نہیں عیسائیوں کو بھی اس سے نقصان ہوا وہ عیسائی جن کا کلچر گریگ جورجین ارمینین تھا ان پر کیتولک چرچ کا کلچر دھوپا جانے لگا یہ قبر سن کر کہ مسلمانوں کی دیسری مقدس جگہ مسلمانوں کے ہاں سے نکل گئی ہے اس نے پوری دنیا کئی مسلمانوں کا حیرانی میں ڈال لیا تھا اب آسی خلافت ان کے پاس اہنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کروسیڈرز کا سامنا کر سکیں یوروشلم کے علاوہ کروسیڈرز نے جنہوں نے انہیں پیچھٹنے پر مضبور کر دیا اور سلجوک جو کی بہت خطرناک تھے سلجوکیوں نے کروسیڈرز کو بہت بری طرح تباہ کر دیا اور نہ جانے کتنے کروسیڈرز کے سپائی اس میں مارے گئے اس کے بعد ہماری کہانی میں سلاودین ایوبی آتے ہیں بچپن سے بڑے ہوشیار اور بہادر قسم کے انسان تھے انہوں نے اپنے وقت کے بہترین اسلامی کے سکولر سے اپنی تربیت حاصل کی اگر دیکھا جائے تو شروعات میں سلاودین ایوبی کا من اسلامی کی سٹڈیز اور پڑھائی میں زیادہ لگتا تھا لیکن ان کے چاچہ نے انہیں ایجپٹ بیز دیا اس وقت سلاودین ایوبی بہت جوان تھے جب 1179 میں سلاودین ایوبی نے ایجپٹ میں وزیر کی گدی کو سبھالا تو ان کی مذہبی تعلیمات نے ان کی گورنمنٹ پولیسیز کو بہت متاثر کیا لیکن ایک شک جسے سلاودین ایوبی کے بڑتوی طاقت پسند نہیں آ رہی تھی وہ تھے نور الدین جو کہ شام میں تھے ایجپٹ اور شام کے لوگوں کو لگ رہے لگا تھے کہ ان دونوں کے بیچ جنگ ہونا تیہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اور 1174 میں زنگی بیماری سے چلتے بفات پا جاتے ہیں جس کے بعد سلاودین ایوبی کے حکومت ایجپٹ کے ساتھ ساتھ سیریا پر بھی قائم ہو جاتی ہے مسلمانوں کی زمین جو علاگلت تھی اسے سلاودین ایوبی نے پھر سے ایک کر دیا اور کروشیڈرز کی یروشلم کی سلطنت ایک مضبوط اسلامی نیاست سے گھر چکی تھی 1170 اور 1180 میں پوری مسلم دنیا ایک ہو گئی تھی اور ایساہی الگ الگ ہو گئے تھے بلکل اسی طرح جوسہ کی سن ایک ہزار 99 میں تھا جب ساری ایساہی ایک ہو گئے تھے اور مسلمان ایک نہیں تھے لیکن سلاودین ایوبی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے کئی سارے معاہدی کے یروشلم کی سلطنت کے ساتھ لیکن رینالڈ نام کے ایساہی اگمران نے ان معاہدوں کو توڑ دیا اس نے کئی سارے مسلمانوں کا کون بھایا یہاں تک کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے کے تیاری کرنے لگا جس کے بعد 1180 کے تشک میں سلاودین ایوبی کی فوج نے ان کروشیڈرز کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھ اٹنے پر مضبور کر دیا اس کے بعد تو مسلمانوں اور ایساہیوں میں دشمنی بڑھتی گئی اور بعد جنگ تک پہنچ گئی اور سلاودین ایوبی اور یروشلم کی سلطنت پر بیچ جنگ ہونا تیہ ہو گئی اور 1187 میں یہ جنگ لڑی گئی جسے آج ہم ہتن کی جنگ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ جنگ میں سلاودین ایوبی نے کروشیڈرز کو ختم کر کے رکھ دیا اور پھر سے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا جس کا انتظار مسلمانوں کو پچھلے 88 سالوں سے تھا اور اس کے بعد سلاودین ایوبی نے حضرت عمر کے قدموں کے نشان پر چلے جنہوں نے سال 637 میں یروشلم کو فتح کیا تھا لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کا کون نہ بھایا شہر میں قتل ایام نہ ہوا اور ہر کسی کو رہنے اور اپنے دین کو فالو کرنے کا پورا حق تھا اب جو یروشلم تھا وہ پوری طرح سے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ قبر سننے کے بعد عیسائیوں کو گصہ آنا لازمی تھا یوروپ میں انہوں نے اپنی فوزوں کو گھٹا کرنا شروع کر دیا جرمنی اور فرانس کے حکمرانوں نے اپنی فوزیں تار کرنا شروع کر دی کہ ہمیں فرشی اور روشلم کو واپس لینا ہے اور انگلینڈ کے حکمران ریچرڈ نے بھی اپنی ایک بہت بڑی فوز تیار کر لی لیکن انہیں کیا پتا تھے کہ ان کا مقابلہ سلاودین ایوبی سے انہوں نے کئی ساری جنگیں سلطان کے خلاف لڑی اور بھاری نقصان انہیں اٹھانا پڑا لیکن اب مشکل بڑھنے والی تھی کیونکہ اب پورے یوروپ کی ساری فوجیں متحد ہو کے آ گئیں اور سلاودین ایوبی سے مقابلہ کرنے کے لئے سلاودین ایوبی کی فوج جو اب تک سلیبیوں کا سامنا کر رہی تھی وہ اب تک چکی تھی اور ان کے پاس کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں بچا تھا جس کے بعد یہ تیہوا کہ اب اور کھون نہیں بھائے گا اور کسی کا بھی قتل نہیں کیا جائے گا ایک مہائدہ ہوا جس کے تیہ سلطان کو دو لاکھ سونے کے پیسز دینے تھے تھوڑی دیر ہو گئی جس کی وجہ سے گصے میں آکا ریچرڈ نے بے بس مسلمانوں کا قتلیام کیا جب یہ قبر سلاودین ایوبی کو پتا چلی تو انہیں بہت گصہ آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ڈیر سو میل سمدر کا راستہ تیہ کرنے کے بعد سلطان نے ان کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا جس کے بعد حکمران ریچرڈ وہ معاہدے کے لئے مان گیا اور سلطان بھی مان گیا جس کے بعد گیارہ سو بانوے میں سمجھاتا ہوا اور ساری کروشیڈرز کو یروشیرم سے باہر نکالا گیا انہیں کے لئے الفاظ فرمائے مولانا تاریخ زمیل نے جس قوم کی بچیاں ناج گانیوں کو اپنا شوق بنا لیں اس قوم سے ناجنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے خالد بن ولید پیدا نہیں ہوں گے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوں گے تاریخ بن زیاد پیدا نہیں ہوں گے سلاہ الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے جو اکیلے پورے یوروپ کا سامنا کریں آپ کو پتا ہے ستین کی جنگ میں تقریباً سات سلطنتیں سلاہ الدین ایوبی کی خلاف آ گئی تھی پورا یوروپ ایک طرف تھا پورا یوروپ ان کے خلاف تھا اور ادھر تنہا سلاہ الدین تھا اس کے باپ جو دنوں نے اس میں اکھٹا یوروپ کو شکست دی رینالڈ ایک بادشاہ تھا جس نے حج پر جانے والے کافلےوں پر حملہ کیا اور حاجیوں کو قید کر لیا اور کائن لیا کی بلا اپنے محمد کو تو جب ہتین کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد بڑے بادشاہوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قید کیا گیا جس میں رینالڈ بھی تھا تقریباً بارہ بادشاہ قید ہوئے ہیں اور سب پیاز کی صدت سے تڑپ رہے تھے سلاہ الدین ایوبی نے شب کو پانی پلایا رینالڈ کو نہیں پلایا تو ان میں سے ایک جو اکمران تھا اس نے اپنے میں سے تھوڑا سا پانی بچا کر رینالڈ کو دے دیا تو سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ یہ پانی تم پلا رہے ہو میں نہیں پلا رہا ہوں کیونکہ اسلام میں جب آپ پانی پلاتے ہیں تو یہ امنی کی نشانی ہوتی ہے رینالڈ کو اسلام کی دعوت دی گئی لگر اس نے انکار کر دیا تو سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی جب تُو نے حاجیوں کوئی کافلے پر حملہ کیا تھا اور کہا تھے کہ بلا اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن کو اڑاؤں گا لیا جے محمد کا دنا گلام تیری گردن اڑانے جا رہا ہے اور سلاہ الدین ایوبی نے اس کی گردن اڑائی تو باقی کے جو بادشاہ تھے وہ کب کپانے لگے تو سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے ہمارے اسلام میں بادشاہوں کے ساتھ بادشاہ والا سلوکی کیا جاتا ہے لیکن یہ اپنی حد سے زیادہ آگے پڑھ گیا تھا اور یہ الفاظ ہے سلاہ الدین ایوبی کے کہ اگر تمہیں کسی قوم کو بینہ جنگ کے برباد کرنا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں میں آئیاشی کو عام کر دو اور وہ قوم بینہ جنگ کے برباد ہو جائے گی آپ دھیان دیجئے جب تک مسلمانوں نے دین کے راستے پر حکومت کی ہے تب تک شان سے حکومت کی ہے لیکن پھر اس کے بعد مسلمان آئیاشیوں میں ڈوب گئے اللہ نے عربیوں کو طاقت دی تھی حکومت کرنے کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک تھے لیکن پھر عربی آئیاشیوں میں ڈوب گئے اور خود کی طاقت کو قدم کر بیٹے اس وقت بھی عربیوں کے ہاں سے نکلا تھا یروشلم عربیوں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ پھر سے واپس لے سکیں سلاہ الدین ایوبی نے واپس لا کر دیا اور پھر ان کے بعد قیادت کن کے ہاتھ میں آئی ترکوں کے ہاتھ میں آئی سلطان سلاہ الدین ایوبی کہنے کو تو سلطان تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری یہ سب جانتے ہیں بڑی سکتیاں دیکھئے انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی جنگیں لڑے اور آج پھر یروشلم منتظر ہے سلاہ الدین ایوبی کا سلطان سلاہ الدین ایوبی کی بہدری کا اندازہ سی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہاتھ دین کی جنگ میں تقریباً آٹھ سلطنتیں اکیلے ایک ساتھ آئی تھی اور ادھر سلطان سلاہ الدین اکیلے تھے اس کے بابزود سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی اور اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا کوئی بھی آکے یروشلم میں عبادت کر سکتا ہے کوئی بھی آکر رہ سکتا ہے یہ رحم دلی تھی سلاہ الدین ایوبی کی اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں تبدہ کے لئے اللہ حافظ